ملو دوستو سواغت ہے آپ سب کامپ کے اپنے چینل اے آئی ٹی سی گرو جی میں تو دوستو آج اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں اپنے جی کے کے سیٹ نمبر وائس کو جی کے کے سیٹ نمبر وائس میں اپنی ہم تیاری کو جا چاہیں گے دوستو کی ہماری کتنی تیاری جنر نولیج کی چل رہی ہے اور ہم کتنے جی کے کو پڑھ رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ دوستو لور پیچس منڈی پریشت جنر اسسٹینڈ ریلوے انٹی پی سی یا پھر ریلوے ٹائپیسٹ یا ریلوے کے کسی بھی ایک جام کی تیاری دوستو کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ دوستو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے ہماری جتنی بھی نئی ویڈیو ہیں وہ آپ کو جل سے جل پوست سکے اور دوستو اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں جس سے پتہ چل سکے کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئیے اور اس کا پیڈی اپ آپ ڈیسکریٹسن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہا پر لنک دیا ہے اور آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے بھی جوائن ہو سکتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا بھی دوستو جوائن کا لنک دے رکھا ہے تو چلئے دوستو ویڈیو کو سرو کرتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو دیکھیں پہلا جو کوئسن ہے دوستو وہ یہی ہے کہ انسلین میں کونسی دہتو ہوتی ہے کوئسن یہ ہے کہ انسلین میں کونسی دہتو ہوتی ہے چلئے بتائیے کیا آنصر آجے گا تو دیکھے آنصر آجے گا جستا انسلین میں کونسی دہتو پائے جاتی ہے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ انسولین میں جہستہ دھتو پائی جاتی ہے چلیئے اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیلز جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ انسولین جنک میں پائی جاتا ہے اور جنک کو جو بولتے ہیں وہ ہم جیر ڈین بولتے ہیں یہ ہے اگناسی کا جو بیٹا سیل ہوتا ہے اس بیٹا سیل سے نکلتا ہے کیا کہاں سے نکلتا ہے کہ اگناسی کا جو بیٹا سیل ہوتا ہے وہاں سے یہ نکلتا ہے بات کریں اس کے کارے کی کارے کیا ہے تو اس کا جو کارے ہے وہ ہے رودھر میں جو گلکوج ہوتا ہے اس کی ماطرہ کو نینتریت کرنا اور اس کی ماطرہ کو کنٹرول کرنا بیس نیوجن بیس سامانیے بنائے رکھنا اس کا پرمک کارے ہے تو انسولین جنگ میں پا جاتا ہے یہ دھیان لکھنا ہے بات کریں کہاں تو آگاناسی کے بیٹا سیل میں سے بھی یہ نکلتا ہے اور بات کر لیں کہ اس کی کھوچ کس نے کی ہے تو انسولین کی کھوچ جو کی ہے وہ عویزکار یعنی بینٹنگ جو کی بیٹنگ ہے بیٹنگ اور بیسٹ نے اس کی خوچ کی تھی کس نے بیٹنگ اور بیسٹ نے سن انیس سو بتیس میں اس کی خوچ کی تھی کب انیس سو بتیس میں بیٹنگ اور بیسٹ نے اس کی خوچ کی تھی چلیے فرنس ہم نے نیکسٹ کوسن کے اور بڑھتے ہیں دیکھیں دوسرا کوسن ہے کونسا ایک اگنیے سیل ہے کوسن ہے کونسا ایک اگنیے سیل ہے بتائیے کیا آنسر آجے گا اس کا تو آنسر آجے گا گرین آئیٹ گرین آئیٹ کیا ہے دوستو ایک اگنیے سیل ہے دیکھیں اگنیے سیل آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے سیلیں ہوتے ہیں وہ کتنی پرکار ہوتے ہیں تین پرکار کی سیل ہوتی ہیں اور دیکھیں اگنیے سیل سیل اب آپ بات کریں یہ بالو قسم سیل تو فیرنس یہ آپ کا جو ہوتا ہے یہ پردار سیلوں میں سے نکلتا ہے اور کوٹر جائٹ کی بات کریں تو قوارٹر جائٹ یہ آپ کا رپانتریت سیل میں سے نکلتا ہے ک飯 سے نکلتا ہے رپانتریت اور یہ بارکسم آپ کا جو ہے بہہ پر agard سیلوں میں سے نکلتا ہے چلیے بات کریں تھوڑی اسی اور اس کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے یہ دھیان لگنا ہے کہ اس کا جو نرمار ہوتا ہے وہ گرینائٹ کا نرمار کاناں صلتا ہے دہراتل کے نیچے کافی گہرائی میں اس کا نرمار ہوتا ہے تو دہراتل میں گرینائٹ سیل کا نرمار ہوتا ہے اور یہ ہے کس کا ادھارن ہے یہ ہے ایک اگنی سیل کا ادھارن ہے اور اس چٹان کا دوسرا جو نام میں بہت دھیان رکھنا ہے کہ پلوٹونک سیل کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں کس کے نام سے پلوٹونک سیل کے نام سے بھی جو ہے اگنی سیل کو جانتے ہیں جو کہ گرین آئیڈ سیل بھی کہا جاتا ہے تو اگر کوسن دیتا ہے کہ گرین آئیڈ سیل کا ان یہ نام کیا ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ پلوٹونک سیل بھی اس کا ان یہ نام ہے ہے تو چلیے دوستو اپنی نیکسٹ کوسن کیوں بڑھتی ہیں کوسن امبر تین ہے کہ راڈار کا عبذکار کس نے کیا تھا کہ جو راڈار ہے اس کا عبذکار کس نے کیا تھا بتا یہ کس نے کیا تھا آنسر کیا آئے گا اس کا تو دوستو آنسر آجے گا اس کا راوٹ باتسن بات راوٹ باتسن بات نے راڈار کا عبذکار کیا تھا کس نے کیا تھا راوٹ باتسن بات یہاں دھیان لکھنا ہے کہ راڈار کا جو بسکار کیا تھا وہ کس نے کہہ تاوراوڈ باٹسن باٹنے اپنے دیکھیں دیکھیں رادار کا جو پریوک کہیاتا ہے یہاں دھیان لکنا ہے کہ رادار کا پریوک جو دور کی بستویں ہوتی ہیں انہیں دیکھنے کے لئے کہیاتا ہے بے اگر ہواہی جاجوں میں اس کا پریوک ادھک تر کہیاتا ہے اگر سمندر میں ڈوبی کوئی بی بستو ہے یا پھر ہواہی جاج اگر ڈوب جاتا ہے تو سمندر میں بستو کا پتہ لگاننے کے لیے بھی راڈار کا پریوک کیا جاتا ہے یا پھر ہوای جاج اپنا پریوہن جوڑاتا ہے یا پھر راستے کے لیے ریڈار کا ہی پریوک کرتا ہے دیکھیں اس کے ڈیٹیل سے جانے تو ریڈار کا جو پریوک ہوتا ہے وہ دیکھیں بستوں کا پتہ لگانے کے لیے ریڈار کا پریوک کرتے ہیں کس کے لیے بستوں کا پتہ لگانے کے لیے اور ریڈار کا جو اب اس کار کیا تھا وہ کس نے کیا تھا رابٹ بارٹسن بارٹنے کیا تھا کس نے کیا تھا اس کا پورا نام ہے یہاں پورا نام آپ کو دھیان لکھ رہا ہے کہ کئی بار آ چکا ہے کہ راڈار کا پورا نام کیا ہے راڈار کا کیا نام ہے ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینج اور راڈار کا بزکار بارٹسن اینڈ جو بارٹسن اینڈ بارٹسن نے اس کی خوچ کی تھی اور دھیان لکھنا اس کا پریوکیز لے گئے تھا بس دو کا پتہ لگانے کے لیے تو چلیے اپنے نیکٹ کوسن کے اور بڑھتے ہیں دیکھیں کوسن نمبر چار ہے کہ بھارت کا جو سنبیدھان ہے اس کا عوی رکھچک کسے کہا جاتا ہے بھارت کا جو سنبیدھان ہے اس کا عوی رکھچک کسے کہا جاتا ہے بتا یہ کیا انصر آجے گا تو انصر آجے گا دوستو بھارت کا مکھے نیائیدیز بھارت کا مکھے نیائیدیز دھیان لکنا ہے کہ سنبیدھان کا رکھچک کہا جاتا ہے سنبیدھان کو پوری طرح اگر آج بچائے ہوئے تو وہ بھارت کا مکھے نیائیدیز ہے ہمارے کسی بھی کارتبے کا جو ہے ہنن ہوتا ہے تو ہم سیدھے جو ہے سربوچنی آلے کا درواجہ کھٹ کٹ آتے ہیں یا پھر کسی کانور سام پر کوئی مصیبت آتی ہے کسی انیے طرح سے تو وہ ہم سربوچنی آلے کا کھٹ کٹ آتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے ایک ہمارا ابھی رکھ چھا گیا تو بات کریں انیے کی تو دیکھیں سربوچنی آلے بھارت کا راشتہ پتی کون سے نشید میں آتا ہے یہ میں نے بہت بار بتایا ہے بامن میں آتا ہے اندرکت آتا ہے اور بات کریں مکہ نے دی اس کی تو دیکھیں سربوچنی آلے کی بات کرتے ہیں تو دیان نگنا ہے کہ پہلے بھارتی جو سمبی دھان ہے اس کا جو انشید ہے ایک سو بتیس ہے ایک سو تیتیس ہے اور ایک ایک سو اٹھائیس ہے اس کے اندرکت سمبی دھان کی جو بیاکہ کرنے کا دیکار ہے وہ کس کو ہے وہ ہے سربوچنی آلے کو سربوچنی آلے کو اس کا بیاکہ کرنے کا دیکار ہے اور سربوچنی آلے جو دوستو آتا ہے وہ کون سم آتا ہے 124 کے تحت آتا ہے دھیان نگنا کی سربوچ نیالے کس کے اندر کا تحت آتا ہے یہ 124 کے تحت آتا ہے اور 214 بھی دیان نگنا ہے 242 دوستو جو آتا ہے وہ اس چنیالے آتا ہوں چنیالے کون سم ہے 242 124 کا اُلٹا آتا ہے تو 132 132 28 دھیان نگنا ہے کہ بیاکھہ کرنے کا دکار کس کو ہے یہ سربوچ نیالے کو ہے چلیے پھر سب نے نیکسٹ کوئسن کے اور بڑھتے ہیں اور دیکھیں لاشٹ کوئسن ہے دوستو یہ کہ پروسپور کس کا دوسرا نام ہے تو پروسپور کا دوسرا نام بتانا ہے کیا ہے تو انسر آجے گا پیساور پیساور کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے پروسپور سب سے پہلے تو دوستو یہاں دھیان لکھنا ہے کہ پروسپور جو ایشتیت ہے آج برطمان میں یہ پیساور اس کا نام ہے اور یہ پاکستان میں ہے کہاں ہے پاکستان میں ہے یہ پروسپور اور یہ پیساور کس نے بسایا تھا یہ کنسک نے بسایا تھا یہاں دہان لگنا ہے کہ کنیسک نے جو استاپنا کیتی وہ پرسپور کے نام سے کیتی کس نے کیتی کنیسک نے اس کی رازدھانی تھی کس کی رازدھانی تھی یہ آج تو برطمان پیساور ہے اس وقت پرسپور تھا تو پرسپور جو کہ کننسک کی ایک رازدھانی تھی تو دہان لگنا ہے یہ کہاں ہی تھی تھی پاکستان میں اور پاکستان دیتا ہے کہ پرسپور نمیلکیτ میں سے کس بند سے میں سروادیک جو ہے اتکشط تکرکتائی اندر تا تو یہ دھیان لگنا ہے کہ یہ کنیز کے ساسن کال میں جو ہے سروسیشٹ اپنے چرم پر تھی آئی ہو پینٹس اتنی جانکاری آپ کو سما جائے گی تو دوستو اس طرح سے جو آج ہمارا سیسن ہے وہ یہی پہ سماپت ہوتا ہے اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور ویڈیو اگر فینٹس آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیں جس سے کی ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ہم پھر ملیں گے ہستے رہیے اور ہستے رہیے